دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں اور اچھے نہیں ہیں تو اچھے ہو جائیے کیونکہ آپ نے اگر ایک بات سنی ہے اور اگر نہیں بھی سنی تو چلی میں سنا دیتا ہوں کہ پانی سے نانے کے بعد میں تو جنرلی ہم لوگ لیواز چینج کرتے ہیں پر جو پسینے سے ناتے ہیں وہ اتحاس چینج کرتے ہیں چلی اس بات پر چلچل کرتے ہیں دوستو کہ کامیابی کس طرح سے ملتی ہے کامیابی کے لیے کیا گھڑ رہا ہے ہمیں اپنا آپ کو اپگریڈ کیوں کرنا ہے سب سے بڑی بات بہت سارے ٹیکنیشنز آج بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اپگریڈ ہونا ہے کی نہیں ہونا ہے جو کام چلنا ہے چلنے دو والی بات ہے تو چلی اس بات کو سمجھتے ہیں ایک بزنس مین ہوتا ہے جو کافی بڑا بزنس مین ہے اس نے اپنا ایمپیار کو کافی سیٹ کر لیا ہے پر اپنے ایمپیار کو لے کے دھرا ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک لڑکا ہے وہ لڑکا اس کے بزنس کو سمجھ پائے گا کی نہیں پائے گا اس کے جیسے اس کے بزنس کو چلا پائے گا کی نہیں چلا پائے گا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو ہاں اس کا ٹیسٹ کریں تو وہ اپنے لڑکے کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ لوڑ ٹھلی جاؤ جو بھی اس میں ہے اس کو دگنے دام میں بیچ کے آؤ جو بھی اس کا دام ہے اس کے دگنے دام میں تو وہ لڑکا وہ ٹھلی کو لے کے جاتا ہے باہر کھولتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں گہوں رہتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ کیا کروں کیسے بیچوں اس کو تو دوستو وہ گہوں کو لے کے آٹے چکی جاتا ہے اس کو بسواتا ہے اور اس آٹے کو بیچ کے دگرہ پیسہ کام آکر آتا ہے اور اس کا فادر کو دیتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ واہ تم نے بہت اچھا کیا اب دوسری وقت پھر بلاتا ہے بولتا ہے تو دوسری وقت پھر اس کو فادر اس کو بلاتا ہے بولتا ہے کہ یہ لو تھیلی اور اس میں جو بھی چیزیں اس کو دگری دام میں بیچ کرو اگر تم نے بیچ دیا تو جو بھی میں تمہیں پاکٹ منی دیتا اس کو دگرا کر دوں گا تو وہ جاتا ہے اور وہ سوستا ہے کہ اس میں کیا ہوگا جب وہ کھولتا تو دیتا اس میں وہی آٹا ہوتا ہے اب وہ آٹے کا کیا کرے وہ سوستا رہتا ہے کہ کیسے دگری دام میں بیچوں ایک آٹے کا تو ایک وہی دام ہوگا جو ہوگا تو وہ اس آٹے کو لے کر بیکری کی دکان میں جاتا ہے اور اس کے بریڈ بنواتا ہے اور بریڈ کو دگلے نام میں بیچ کر وہ اپنے فادر کے پاس آکے اپنی پاکٹ مینی کو لے لیتا ہے اب اس کے فادر پھر بھی سینٹس نہیں ہوتے ہیں اس کے فادر اس کو فرصب لاتے ہیں بلا کے بولتے ہیں ان کے فادر نے بولا کہ آگر تم نے یہ بیچ دیا تو میں تمہاری پاکٹ مینی کو تگنا چگنا کر دوں گا تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ تھیلی میں کیا تو دوستو جب وہ تھیلی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں وہی بریڈ ہے اب وہ بریڈ کو دیکھتا ہے کہ بریڈ کا دام تو وہی ہوگا بھئی میں اس کو دگنے دام میں کیسے بیچ دوں تو دوستو اس بریڈ کو اس بیکری کی دکان پر لے جاتا ہے اور بیکری دکان پر لے جاتا ہے اس کے کیک بن با دیتا ہے اور کیک کو دگنے تگنے دام میں بیچ کے آ جاتا ہے اس کا فادر خوش ہو جاتا ہے اور اس کو تگنی چگنی اس کی پاکٹ مری دے دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکا بزنس چلا لے گا دوستو اس کہانی سے تات پڑیئے ہیں اس سے میسیج یہ ملتا ہے کہ اگر آپ جیون میں اپ ڈیٹ ہوں گے کہ جو چیز آپ کر رہے ہو وہ ہمیسہ آپ کو نہیں ملے گی ہمیسہ اپنے لائف میں اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا دوستو اس کہانی سے میں یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا جو آمدنی ہے وہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے اگر آپ اپ ڈیٹ ہوں گے اگر دماغ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے جیون میں جو بھی چیز آتی ہے اس کے اپ گریڈ موڑ پہ ہی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ایسے کریں گے تو جیون میں بہت کچھ اچھی کر پائیں گے اور اپنی آمدنی کو بھڑا پائیں گے کیونکہ اگر آمدنی کو بھڑانا ہے تو وہی چیز کسی دوسرے انداز میں بیچنی پڑے گی اور وہی چیز پھر تیسرے دن کسی تیسرے انداز میں بیچنی پڑے گی بیچنی تو وہی چیز ہے پر بیچنے کا طریقہ الگ ہونے چاہیے اگر ویڈیو کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے لار بڈن کو ضرور جبائیے گا دوستو میں بہت کم گولتا ہوں یہ چیز اور اگر پسند آیا ہے تو دل سے لائک کیجئے تھانکیو بیری مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت تھانکیو موسیقی